تڑپ تڑپ کے اس دل سے آہ نکلتی رہی کہ ایسا کیا گناہ کیا کہ لٹ گئے میرے تین سو روپے ہیں میرے تو لٹ گئے لیکن آپ آر ایکس ہنڈرڈ اور عریجیت سنگھ کے سیڈ سانگ کے نام پر اپنے پیسے مت لٹانا اور جو لوگ اوٹی ٹی پر تڑپ کے ریلیز ہونے کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی بتا دوں کہ اس سے اچھا آپ آر ایکس ہنڈرڈ کی ہندی ڈبنگ دوبارہ دیکھ لینا پھر بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے اگر آپ انڈسٹری میں کسی نیو کمر کا اتصاہ وردھن کرنا ہی چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے مجھے تو بس آپ کا پیسہ اور ٹائم بچانا تھا باقی آپ خود سمجھدار ہیں اسی بات پر عرض کیا ہے فرسٹ ہاف میں ہے دم مارو دم مار چمبن ہی چمبن سیکنڈ ہاف میں ہے لت پت تن بھدن اگر آپ کا بھی اویو روم میں کوئی کر رہا ہو ویٹ تو تڑپ سے کلاسز لے لو تڑپ نے سچ مجھ تڑپا گیا I totally understand کہ اہان کی یہ پہلے فلم ہے کوئی پہلے فلم سے سوپر سٹار نہیں بن جاتا رتک روشن کو چھوڑ کر وقت لگتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں اپنانے میں اور پردے پر اتارنے میں لیکن اپنے ہیرو ہیروین کو اتارنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے I know کہ اس ریویو کی وجہ سے مجھے بھدے کومنٹس بھی آ سکتے ہیں لیکن کومنٹس کے ڈر سے سچ بولنا نہیں جھوڑنا چاہیے تو I will speak the truth Are you stupid or something? کڑوا ہے پر سچ ہے تڑپ نے RX100 کا ریمیک بنا کر اسے برباد کر دیا ہے یہ کیوریس کیس آف سینیما کے ان سینکڑوں کڑیوں میں سے لیٹسٹ کڑی ہے جو کہتی ہے کہ پلیز اب اور اوریجنل کو برباد کرنے والے ریمیک بنانا بند کرو کہ پلیز کبھی تو اوریجنل بنا لو اگر ریمیک بنانا ہی ہے تو اوریجنل کے ساتھ justice کرو اسے اور بہتر بنا سکتے ہو تو بناو نہیں تو رہنے دو ویسے نیپوٹیزم کی بات کرنا تو کناہ ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سچ بتانا ہی پڑتا ہے رنبیر کپور کی بھی پہلی فلم اچھی نہیں تھی اگر رنبیر نے پہلی فلم میں give up کر دیا ہوتا تو یہ بہترین ایکٹر آج ہمیں نہیں ملتا اس لیے it will be too early to comment about Ahan Shetty's performance جہاں تک ان کی dialogue delivery کا سوال ہے تو it was not convincing مو نہیں کھولوگے تو پتھا کیسے چلے گا ایک سین میں Ahan اورف عشانہ اپنے ماں باپ سے جڑے کچھ emotional باتیں تارہ ستاریا اور رمیسہ سے کر رہے تھے اور وہ لائنیں بہت impactful ہونی چاہیے تھے لگنا چاہیے تھا کہ Ahan واقعی میں ایک دن ماں باپ کے بچے ہیں لیکن وہ لائنیں کھلی جے کو نہیں چھوپاتی ہیں بٹی لکس گوڈ، سکس پیکس، اچھی ہائٹ سب ہی ان کے پاس لیکن stiffness بھی ہے تارہ ستاریا کے ساتھ بھی رومانٹک سینز میں کچھ جگہوں پر ان کی باڈی بلکل stiff ہو جاتی ہے ڈانس کرتے سمجھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے شاید انہیں صرف مال پھوکنے کس کرنے ماردھار کی ٹریننگ ملے تھی یہی پر تو غلطی ہو گئی پہلے acting skills develop کرنا تھا نا I wish کہ اپنے future projects میں وہ اپنے critics کو غلط proof کریں گے لیکن فلحال اہان شیٹی کی acting کا سچ تو یہی ہے تارہ ستاریا تو خوش ہو رہی ہوں گی آخر اہان سے بہتر acting کی ہے انہوں نے لیکن ان کا اصل comparison تو ساؤتھ والی heroine سے تھا جہاں وہ fail ہو گئی ہے پھر بھی تارہ نوڈ آوٹ سکرین پر خوبصورت لگ رہی ہے بیسے جب وہ اپنے کردار کا surprise element daddy کے سامنے disclose کرتی ہیں جنہوں نے rx100 دیکھی ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بول رہا ہوں اس scene کو دیکھ کر audience کو غصہ آنا چاہیے تھا لیکن audience ہس پڑتی ہے دونوں lead pair کی biology تو ٹھیک ہے لیکن chemistry میں لو جا ہو گیا ہے اگر کہانی کی بات کریں تو rx100 کے سبھی کردار اصلی لگتے تھے لگتا تھا کہ آس پڑوس کی ہی بات ہے بیسے بھی یہ real life story پر based ہے تو ایسا ہی لگنا بھی چاہیے تھا لیکن تڑپ میں وہی کردار وہ emotion create نہیں کر پاتے ہیں rx100 میں شیوہ کے character کو دیکھ کر کے بہت سارے youth ان سے relate کر سکتے ہیں ان کو لگا ہوگا خاص طور پر لڑکے کہ ہاں یہ تو میرے جیسے ہی کسی کی کہانی ہے آپ شیوہ کا درد محسوس کر پاتے ہیں اس کے باگلپن سے relate کر پاتے ہیں heroine کا surprise element جاننے کے بعد shock رہ جاتے ہیں اور آپ کے جذبات ہی بدل جاتے ہیں لیکن تڑپ میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو بہت ساری چیزیں missing لگے گی جس طرح تڑپ کے آخری سین میں ایک آتما باہر نکلتی ہوئی دکھائی گئی ہے اسی طرح کہانی کی آتما بھی باہر نکل گئی ہے hero کی entry والے پہلے سین سے ہی آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ action over the top ہونے والا ہے جبکہ وہیں rx100 میں جب hero کی پٹائے ہو رہی تھی تو اس کی لیکن تڑپ artificial لگتی ہے ڈیڈی بنے سورپ شکلہ اور لال بنے سمیت گلاتی بیچ بیچ میں آپ کو ہساتے ہیں ان دونوں کو اچھا خاصا سکرین ٹائم ملا ہے ایکچلی مین کہانی رمیسہ اور عشانہ کی تھی تو زیادہ بہتر ہوتا کی فوکس ان دونوں کی ہی کہانی پر کیا جاتا ہے یہ فلم بچوں کے لیے بلکل نہیں ہے لیکن نئے نئے پیار میں ڈوبے لف برٹس یا ٹوٹے دل والے آشے کسے پسند کر سکتے ہیں مسوری کی خوبصورت وادیاں آپ کو اچھی لگیں گی فلم کے گانے آپ کو کافی اچھے لگیں گے اگر آپ کو گرمہ گرم سینز پسند ہیں یا اوور دے ٹاپ مارپیڈ پسند ہے تو یہ فلم آپ کو بلک بسٹر لگنے والی ہے اور اگر آپ کو کہانی کا ٹویسٹ نہیں پتا ہے تو اینڈنگ مائٹ بھی سرپرائز کریں آپ کو مائٹ بھی ویسے آر ایکس ہنڈرڈ کے فینس کو شاید یہ فلم پسند نہیں آئے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا تڑپ آر ایکس ہنڈرڈ کے ساتھ جسٹس کر پائی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے ویچار ہمیں ضرور بتائیں تڑپ کو ملتا ہے پانچ میں سے دو سٹارز اسی بات پر سبسکرپشن بٹن دبا دو میرے یار ہمیں ڈی ایم کرنے کیلئے تو اسے بھی دیکھ لیں اور اوپر ہے پلیلسٹ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو بیک ٹو بیک سارے ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گے پلیز اس چینل کو گروہ کرنے میں مدد کریں تھانکیو